اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنتا اعتقاف تذکرہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جاری ہے کل تک آپ نے اور ہم نے جو گفتگو سماعت کی تھی کہ جس وقت زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھایا بعد میں وہ بدنام ہوئی اس کی سہلیوں نے تانہ دیا اس نے سہلیوں کو دعوت کی انہوں نے لیمو کاٹنے کی بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لی اور ان کو خبر نہ ہوئی اور اس کے بعد زلیخہ نے اپنی سہلیوں سے کہا کہ اگر جس چیز کی طرف میں اس کو بلاتی ہوں یہ اس طرف نہ آیا تو ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ زنا کی مصیبت بہت بڑی ہے اس کے مقابلے میں قید کی مصیبت بہت چھوٹی ہے اس لیے میں زنا کی مصیبت پر قید کی مصیبت کو ترجیح دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قید میں ڈلوا دے تاکہ میں زنا کی آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا کل تک ہی گفتگو ہم نے سنی تھی مصر کے بادشاہ نے سوچا کہ میری بیوی بدنام سی ہوئی جاتی ہے بہتر یہی ہے کہ ایک گلام کے لیے میں اپنی بیوی کو کیوں بدنام ہونے دوں تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو بادشاہ مصر کا یہ خکم تھا کہ اس کو بڑی عذیتناک سزا دی جائے بہت مارا جائے پیٹا جائے کھانا اتنا دیں کہ بس وہ زندہ رہے اس سے زیادہ کھانا نہ دیا جائے لیکن جو جیل کا داروگا تھا جیسے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی اس نے کہا یہ وہ نہیں جس پہ ظلم کیا جائے یہ تو بڑا نیک پارسہ ہے بڑی خدمت کی اس نے اور بعد میں مصر کے بادشاہ نے دوسرا خط بھیجا کہ یوسف کو جیل میں بڑی تقریم اور عزت کے ساتھ رکھا جائے جیل میں قید کھانے میں بھی یوسف علیہ السلام کے موجزات ظاہر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آپ بار بار سن رہے ہیں پرسوں سے کہ بہت خوبصورت تھے حسین و جمیل تھے تو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اور آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر جیل کے قیدی بھی بڑے متاثر ہوئے اب بھئی اکثر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جیل میں شریف لوگ جائیں ایسا نہیں ہوتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جیل میں شریف لوگ گلتی سے کسی الزام کے تحت چلے جاتے ہیں ورنہ اکثر جو ہے وہ مجرم لوگی تو جیل میں ہوتے ہیں قصوربان لوگی جیل میں ہوتے ہیں بے قصور لوگ بہت کم چل جاتے ہیں جیل کے اندر الزام کے تحت تو جیل میں کم و بیس چودہ سو لوگ تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حصے کا کھانا کسی کو دے دیتے کوئی روتا تو اس کو تسلی دیتے اس طرح لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے مانوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اتنے خداوں کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو تو چودہ سو لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کی جیل کی جیل مسلمان ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے قید کھانے میں بھی دین کا کام کرتے ہیں یعنی وہ دین کا کام ہر جگہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ مسجد کا ممبر ملے گا کرسی ملے گی تو تب ہی وہ دین کا کام کریں گے نہیں بلکہ وہ ہر وقت اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر قیدیوں سے پوچھا اچھا تم کلمہ پڑھ چکے اب یہ بتاؤ کہ تم قید میں رہنا چاہتے ہو کہ آزاد ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا اتنی موٹی موٹی دیوانیں اس کی ہیں وہ پہلے زمانے کا قید کھانا پہلے زمانے بھی کب ہزاروں سال پرانا قید کھانا کم و بیش آج سے چار پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھاگ بھی جائیں پہلی بات تو ہاتھوں میں آتکڑیاں آئیں پیروں میں بیڑیاں کیسے بھاگیں گے فرمیا اتنا بتاؤ جانا چاہتے ہو کہ نہیں انہوں نے کہا آزادی کس کو ناپسند ہے لیکن چونکہ ہم رہتے ہی مصر میں ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہیں اگر ہم بھاگ بھی گئے تو وہ ہمیں پہچان لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہاری شکلیں بھی بدل دوں گا اور اس طرح بدلوں گا کہ تمہارے گھر والے تم کو پہچانیں گے اور سپائی تم کو نہیں پہچانیں انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے پھر مگر یہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں آپ نے جیسی نظر ڈالی ساری ہتکڑیاں ٹوٹ گئی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور چودہ سو لوگوں میں سے ایک ہزار لوگوں نے جانا پسند کیا اور چار سونے کا نئی یوسف اب آپ کو چھوڑ کر جائے گا ہمیں تو اپنے گھر میں اب آپ کو چھوڑ کے چین نہیں آئے گا ہمیں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے جیل کے اندر وہ چار سو لوگ جیل میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر ایک موجزہ آپ کا اور ظاہر ہوا کہ آپ سے دو قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے ایک نے کہا وہ بادشاہ کا ساقی تھا عزیز مصر کا تو اس نے کہا کہ میں انگور نہیں چھوڑتا ہوں اور بادشاہ کو شراب پلاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تُو آزاد کیا جائے گا جلدی سے چھوٹ جائے گا تُو اور تیری ڈیوٹی جو تھی بادشاہ کو پلانے کی تُو ساقی تھا تو تُو بادشاہ کو پھر سے شراب پلائے گا یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس کو چڑیا چگتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تجھے فاسی دے دی جائے گی اور تیرے سر کو پرندے کھائیں گے تو وہ ہسا اور ہس کر کہا میں نے تو جھوٹ بولا تھا میں نے تو یوں ہی خواب بیان کیا تھا جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا عذاب ہوگا جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو تو اس نے کہا کہ میرے اس دوست نے خواب بیان کیا اور آپ نے اس کی تعبیر بیان کر دی تو میں نے بھی خواب گڑ لیا آپ نے فرمایا تو نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا یہ تو جان جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا صدیق اسی کو کہتے ہیں یہ بات آپ کو سن چکے ہیں کہ صدیق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہہ دے وہی ہو جائے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ تو جان میں نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ خواب کی تعبیر سچی بتا رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما اس کی دلیل یہ ہے کہ جو روزانہ اپنا کھانا آتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں آج کا کھانا اس رنگ کا آئے گا اور اتنا آئے گا اور ایسا آئے گا دیکھ لینا تب تب تم مان لوگے اس دن جو کھانا آیا یوسف علیہ السلام نے جس رنگ کا بتایا اسی رنگ کا کھانا آیا اور جتنا بتایا اتنا ہی کھانا آیا اب بتائیں یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے جب یوسف غیب جانتے ہیں تو جانے یوسف کتنا جانتے ہوں اور اس بات کو کون بیان کر رہا ہے اس بات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ قرآن کی بات ہے یہ ابھی میں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کے قرآن میں یہ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے میں اس کی خبر دوں گا تمہیں اور آپ نے خبر بھی دی برحال پھر یہی ہوا کہ اس کو فانسی دے دی گئی اور اس کے سر کو چڑیا چکتی تھی اور اس کو آزاد کر دیا گیا تو جس وقت تو اس کو آزاد کیا جا رہا تھا قید سے تو حضرت یوسف نے اس کو کہا کہ دیکھ خواب کی تعبیر صحیح ہوئی نا تو جب تو جانا نا تو بادشاہ کا کیونکہ تو ساقی ہے اس کو پلاتا ہے تو 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 اس کا قریبی ہے میرا ذکر کرنا کہ میں جیل کے اندر ہوں حضرت یوسف علیہ السلام اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ذکر کروں گا کہ آپ جیل کے اندر سفارش کروں گا ادھر وہ چلا گیا تو حضرت جبریل امین آئے اور کہنے لگے یوسف یہ بتاؤ جب تم کو جیل جب تم کو کوئے میں ڈالا گیا تو بچانے والا کون تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تو فرمایا بھائی جب بیچ رہے تھے تو سنبھال کے یہاں تک لانے والا کون تھا مصر تک یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ پھر فرمایا پھر عرض کیا کہ زلیخہ زنا کی طرح بلا رہی تھی بچانے والا کون تھا کہا اللہ کہا جب ہر جگہ اللہ نے تمہیں بچایا اور ہر نعمتیں تمہیں اللہ نے دی تو پھر تم اس سے سفارش کیوں کرتے ہو کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سے ارے اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ مجھے آزادی دے تو اللہ تمہیں آزادی دے دیتا اپنی حاجتیں آپ جب وہ دوسروں سے مانتے ہیں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ندامت ہوئی آپ شرمندہ ہوئے آپ نے کہا جبریل تو صحیح کہتا ہے تو جبریل نے کہا آپ نے اپنی حاجت غیروں سے کہی نہ دوسروں سے کہی نہ اس لئے اب سات سال تک آپ کو جیل میں اور رہنا پڑے گا کتنے سال تک سات سال تک دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یعنی بظائر لگزش پیغمبرانہ چھوٹی چھوٹی خطہ اجتہادی جو ہے ہمارے لئے کتنی عبرت کا سامان بن لیے ہم تھوڑی تھوڑی مسئبت پر ہواوے لا ہنگامہ ہی سب کرتے ہیں لیکن انسان کو یہ یہ سورہ مبارکہ یہ داستان یوسف علیہ السلام جگہ جگہ پہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا پیغام دے رہی ہے رب سے مانگنے کا جذبہ دے رہی ہے کوئی بھی چیز مانگو اللہ سے مانگو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال کرو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اس کے محبوب کے وسیلے سے اس کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے پڑوسیوں پہ بھروسہ مت کرو دوستوں پہ اہباب پہ تقیہ مت کرو بلکہ سب سے بہتر سہارا ہمارا اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی سے لو لگانا چھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اب سات سال آپ کے قید کے اور بڑھ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں جس میں اللہ راضی ہے اس میں بندہ بھی راضی ہے پھر اس کے بعد وہ گیا اور جانے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر جب بہا لوا تو وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور بادشاہ سے اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا یعنی شیطان نے اس کو بھلا دیا اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید کھانے میں ہی رہتے تھے قید کھانے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کو روشنڈان کہتے ہیں تو ادھر سے گزرتے ہوئے لوگ حضرت یوسف کو دکھتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ قید کھانے میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے تو کنان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے سے ایک کافلہ جا رہا تھا تاجیروں کا تو اس میں ایک اٹنی تھی وہ اٹنی وہی پہ بیٹھ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اس نے اور کہا اے یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے تیرا بابا تیرے گم میں روتے روتے بڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو آپ بھی رونے لگے تو اٹنی کا مالک اس کے پیچھے آیا اور اٹنی کو ڈنڈے مار کے ہاک نہ چاہا مگر وہ اٹنی اٹھی نہیں تو نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا اے شخص تو کہاں سے آ رہا ہے تو اس نے کہا میں کنان کا رہنے والا ہوں اور میں ایک تاجیر ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس درک تو کوئی جانتا ہے جس کی بارہ ٹہنیاں تھی جس میں سے ایک ٹہنی کٹ گئی اور گیارہ ٹہنیاں بچی ہے اور وہ درک تو اس کی ٹہنی کی محبت میں بہت روتا ہے تو اس کنانی شخص نے کہا ہاں ہاں اے شخص میں اس کو جانتا ہوں اس کا نام یاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس کے بارہ بیٹے تھے اور ایک بیٹا اس کا بھیڑیا کھا گیا تو اس کی وجہ سے وہ بہت روتا ہے اور رو رو کر کے وہ بے حال ہے اور اس کی آنکھوں میں اب روشنی نہیں رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام سن کر کے بہت روئے اور رونے کے بعد فرمایا اے کنانی کیا اس شخص کو تو میرا سلام پہنچائے گا کہاں بالکل پہنچاؤں گا کیونکہ وہ بہت شریف لوگ ہیں انبیاء کا خاندان ہے وہ نبیوں کا خاندان ہے وہ میں ضرور تیرا سلام پہنچاؤں گا مگر تو اپنا نام تو بتا اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نام نہیں بتاتا بس اس کو میرا سلام کہنا کہ مصر کے قید خانے میں ایک مسافر ہے جس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا کہ تو کتنا کمانا چاہتا ہے اس نے کہا دو دینار کی لالچ ہے آپ نے اپنی ہاتھ کا کڑا اتارا جو یاقود کا تھا فرمایا یہ بیس ہزار دینار کہے لے جائے اس کو اور وہ مالا مال ہو گیا اور جب وہ خوشی خوشی آیا کنان آنے کے بعد اس نے دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکارا کہا کہ میں مصر سے آیا ہوں اور ایک مسافر کا سلام اور پیغام لے کر رہے ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کے بہت روئے اور فرمایا کہ تُس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جلدی سے آتو کون ہے کہاں سے آیا ہے تو کہاں کہ ایک مسافر تھا بہت روتا تھا آپ کو یاد کر کر کے اور اس نے آپ کو سلام کہا کہا اس کا نام کیا تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا اچھا اس کی شکل کیا تھی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور کہاں کہ پتہ نہیں وہ کون تھا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سات سال تک المختصر سات سال تک قید میرے قید کے اور بھی واقعات ہیں سات سال تک قید میرے جب سات سال مکمل ہو گئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے عرض کی میرے اللہ اب مجھے آزاد کر دے میرے لئے رہائی کے ازباب پیدا کر دے آزادی کے ازباب پیدا کر دے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ادھر مصر کا بادشاہ خواب دیکھ رہا تھا مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا خواب یہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں اور سات دبلی پتلی گائے تو موٹی تازی گائےوں کو دبلی پتلی گائے انہیں کھا لیا اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات خوشک بالیاں سوکی ہوئی بالیاں ہیں اور وہ ہری بالیاں اور خوشک بالیاں دونوں آپس میں تکرائیم گلے ملی تو جو سوکی بالیاں ہری بالیوں کو ملی تو وہ سوکی بالیوں نے ہری بالیوں کو بھی سوکھا کر دیا یہ خواب کس نے دیکھا بادشاہ نے اور بادشاہ نے یہ خواب دیکھ کر کے صبح اٹھتے ہی بھول گیا اب جب وہ صبح اٹھتے ہی بھول گیا تو اس نے اپنے نجومیوں کو اور لوگوں کو بلا کر جو اس کے دربار کے عالم اور حاکم تھے اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کر میں بھول گیا ہوں بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور بیان کرے تو اس کی تعبیر بیان ہو سکتی ہے لیکن کوئی خواب دیکھ کر بھول جائے اور کہے میں نے خواب کیا دیکھا وہ بھی بتاؤ اور تعبیر کہتا انہوں نے کہا ہم غیب نہیں جانتے اس نے کہا کہ اگر تم میرے خواب کی تعبیر نہ بتاؤ گے میں تم سب کو قتل کر دوں گا کہا بھئی قتل کر دے کیا کر سکتے لیکن ہم تو جو نہیں جانتے سو نہیں جانتے تو بس یہ باتیں وہاں ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا جو ساکی تھا اس کو یاد آیا اور اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گیر کے بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا ایک ایسا شخص ہے بادشاہ جس کو تُو نے اپنا بیٹا بنایا تھا وہ یوسف جس کو تُو نے جیل میں ڈال دیا وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے میرا خواب کی اس نے تعبیر بیان کی ارے وہ تو ایسی تعبیر کرنے والا آدمی خواب نہ بھی دیکھے تو وہ جو کہہ دیتا وہی ہو جاتا ہے تو میں اس کو مجھے بھیجو میں وہاں سے تعبیر لاتا ہوں اور وہ خواب بھی بتائے گا وہ تم نے کیا خواب دیکھا ایسا خواب جس کو انسان دیکھ کر بھول جائے اس کو خواب پریشاں کہتے ہیں اور خواب پریشاں کا کی کوئی تعبیر بھئی جب خواب ہی نہیں بتائیں گے تو کوئی تعبیر اس کی کیسے بتائے گا آپ کے ساتھ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور میں نے خواب تو دیکھا لیکن کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا خواب دیکھا تو اس نے بہتشاں نہیں بھی کریں اتنے دن تک کہ میں اس کو بھول گیا اتنا چہیتا تھا وہ اور میں اس کو بھول گیا دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھولانا چاہتا ہے تو لوگ کیسے بھول جاتے ہیں زیادہ گوھر کیجئے بہت عبرت کی بات ہے بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے اس کے محل کے اندر برسو رہے بیٹا بن کر رہے اور کیا ہوا کہ اچانک سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گئے اللہ کی شان تو اس نے کہا کہ جا جا اس سے پوچھ گیا کہ میں نے خواب کیا دیکھا یہ گیا تو اس کو بہت شرم آئی اور بڑا شرمندہ ہوا یہ تو آس تین سے مو چھپا کر گیا کہا یوسف مجھے معاف کر دو میں بھول گیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا شیطان نے تجھے بھلا دیا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا بتا بات کیا ہے اس نے کہا بچہ نے خواب دیکھا ہے اور بھول گیا ہے کہ خواب کیا دیکھا فرمایا میں جانتا ہوں اب بتائیں یہ بات کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ بات کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے خواب کوئی اور دیکھے بازو میں کوئی اور سو رہا ہو بازو میں سونے والے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے خواب کیا دیکھا ہے اور جو خود اپنا خواب بھول جائے اس کو اللہ کا پیغمبر قید خانے میں جان رہا ہے دیکھیں یہ قرآن ہے ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے اللہ والوں کی مقام اور مرتبے کیا ہوتے ہیں ان سے کچھ چھپا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو راز ان پر افشا فرما دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کا خواب یہ ہے کہ اس نے سات فربہ گائے دیکھی اور سات دبلی پتلی گائے دبلی پتلی گائےوں نے فربہ گائےوں کو کھا لیا اور ہری بالیوں کو جو سوکی سات بالیاں لپتی تو اس کو بھی خوشک کر دیا یہ اس کا خواب ہے اور تعبیر بھی بتائی تو جب وہ آیا دوڑتے اس نے کہا کہ یوسف یہ کہتا ہے ہاں ہاں یہی خواب میں نے دیکھا تھا پھر اس نے کہا کہ اب میں تجھ سے نہیں سننا چاہتا میں یوسف سے خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں اتنا معزز اتنا بزرگ جو خواب پریشاں کو جانتا اس کی تعبیر جانتا ہوں ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے نکال کے لا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں میری دو شرطیں ہیں جیل سے نکلنے کی دو شرطیں ایک تو یہ کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جیل سے جب تک تمام قیدیوں کو تم نہ نکالو گے انہوں نے کہا منظور ہے ہم تمہاری خاترین سب کو نکالیں گے قیدیوں نے کہا تھا نا آپ جیل میں تو ہم بھی جیل میں تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب تم آزاد نہیں تو میں بھی آزاد نہیں ہونا چاہتا حضرت یوسف سب کو لے کر کے بات نکلنے کی کی قربان جائے یہاں مجھے بڑا پیارا نکتہ یاد آیا امام گزالی نے بھی لکھا یہاں پہ فرمایا جب یوسف بغیر قیدیوں کو لیے ہوئے جیل کے باہر نہیں آئے تو قیامت کے دن مصطفیٰ جانے رحمت اکیلے جنت میں کیسے چلے جائیں ارے جب یوسف چھوڑ کر کے نہیں ان کو نکل رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کا قصور نہیں دیکھا کہ یہ کیا قصور کر کے جیل میں آئے ہیں بلکہ ان کی وفاداری دیکھی اور وفا کی وجہ سے ان کی آزادی کی بھی بات فرمائی تو حضور کل ہمارے قصور نہیں دیکھیں گے بلکہ ہماری وفا کی وجہ سے کہیں گے میں جاؤں گا تو ان کو نہیں لے کر جاؤں وفاداری شرط ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کا پہلی شرط یہ کا منظور ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا کہ میں نے مصر کے بادشاہ کی بیوی کی عزت میں ہاتھ ڈالائے پہلے اس کو بلاو اور کلیر کرو ان عورتوں کو بھی بلاو جنہوں نے لیمو کی وجہ اپنی انگلیاں کٹی اور مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخہ کو ہی بلاو اور پوچھو کہ سچائی کیا ہے اب وقت تو بیٹھ چکا تھا ان عورتوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ یوسف پاک دامن ہے اور ہم لوگ جھوٹے ہیں اور زلیخہ نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نے اس کو لبایا تھا یعنی الزام کلیر ہو گیا بلکل سب معاملہ کلیر ہوا تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں اب یوسف کو بادشاہوں کی طرح بلائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد بادشاہوں کی طرح کپڑیں پہنائے گئے اور جیل کھانے سے لے کر کے بادشاہ کے محل تک کنیزوں کو اور گلاموں کو کھڑا کیا گیا اور وہ بھی خوشبو کی جو اس کو ہم اپنی زبان میں لوباندانی کہیں انگیٹھی وہ خوشبو کی لے کے کھڑا کیا گیا اس شان سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے بادشاہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا دس سال کی قید ہوئی دس سال کی قید کے بعد اب وہ وقت آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ترقی منٹوں میں حاصل نہیں کر سکتے ترقی تک پہنچنے کے لیے کس قدر مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے بہت تفصیل سے جو سورہ یوسف میں واقعہ یوسف بیان کر رہا ہے اسی لیے اور میں نے ہر نبی کا ذکر ایک دن میں کیا ایک گھنٹے میں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تین نششت میں اس لیے کیا کہ آج ہمارے نوجوان سکنڈ میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہیں دیکھا پڑوسی دولتمند ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں پڑوسی صاحبے اقتدار ہیں ہم بھی ویسے ہو جائیں نہیں نہیں شورٹ کٹ مارنے کی کوشش مت کرو شورٹ کٹ مارنے جاؤگے تو بہت نقصان میں آوگے اللہ نے آپ کی جو ترقی لکھ دی ہے وہ تمہیں ملنا ہے صرف کوشش کرو اچھے راستے سے سوالے راستے سے سیدھے راستے سے آپ کو ترقی ضرور ملے گی لیکن اس کے لیے بہت مراحل سے گزرنا پڑے گا وہ کسی کا شیر ہے نا کہ انہی رہ گزر سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے جلدی مت مچایا کرو تقدیر کا مل کے رہے گا لیکن اس کے لیے بہت مراحل ہوتے ہیں تو دس سال کی قید دیکھو کوئے میں گرنا ایک خواہ بھی دیکھائے ایک خواہ بھی دیکھائے اور اس کی تکمیل کے لیے کوئے میں گرنا مار کھانا بکنا دو مرتبہ بکنا غلام بن کر گویا کی آنا پھر الزامات کا لگنا پھر جیل میں جانا کتنے مراحل ہے اب دس سال کی قید کے بعد جب عزت یوسف جیل کھانے سے نکلے تو بادشاہ نے سینے سے لگا لیا اور کہا یوسف میں تمہیں بھول گیا تھا مجھے معاف کرنا اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے کہا وہ خواہ بیان کرو اور اس کی تعبیر لیکن ایسے نہیں بلکہ میرے تخت پہ تم بیٹھو میرے تخت پہ تم بیٹھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے نا تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے مصیبت کیوں دی اللہ مصیبت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے یہ بہت خاص بات اپنے دل میں رکھو اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں کرتا یوسف کو کوئے میں نہ ڈالا جاتا تو مصر کون لاتا کوئے میں ڈالنا مصیبت تھی لیکن وہی مصیبت تو مصر تک لائی ہے نا تو یہ سب چیزیں وحویلہ مت کیا کرو بہت صبرو اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو انشاءاللہ ترقی ملے گی آگے بڑھو گے ہر مراد ملے گی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کس نے سوچا ہوگا کہ جس یوسف کو آج کونے میں ڈالا جا رہا ہے ان کی روٹیوں کو کتے کو کھلائی جاری ہے پانی کتے کو پلایا جا رہا ہے ککا اور پیاسا کونے میں ڈالا جا رہا ہے اس یوسف کو بھی کوئی بادشاہ بنائے گا کون سوچ سکتا تھا کب بھائیوں نے سوچا تھا لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت صبر و شکر سے آگے بڑھیں اور اپنے اللہ پر ہمیشہ یقین مضبوط رکھیں کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا اس کو ظلم پسند نہیں ہے وہ کبھی غلط نہیں کرتا وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے تو سینے سے لگا کر تخت میں بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر بیان کی خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دیکھو سات سال تک یہ جو سات تازہ گائیں موٹی تازی گائیں اور سات دبلی پتلی گائیں جو دبلی پتلی گائیں نے کھا لیا موٹی گائیں کو اور سات ہری بالیاں اور سات سخی بالیاں ہری بالیاں سے سخی بالیاں ملی تو ان کو بھی سخا کر دیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال تک خوب پانی برسے گا اور خوب کھیتی ہوگی لیکن اس کے لئے کیا کرنا کھیتی خوب کرنا اور کرنے کے بعد تھوڑا کھانا اور اناج کو بالی سے باہر نہیں نکالنا اس کو سٹاک کر کے رکھنا جمع کر کے رکھنا اور پھر سات سال تک کے قہد سالی ہوگی تو ان سات سالوں میں پھر نکال نکال کر کے جو جمع کیا ہے اس کو کھانا اور پھر ایک سال اس کے بعد ایسی بارش ہوگی کہ خوب دودھ ہوگا اور خوب موٹے تازے ہوں گے جانور اور خوب کھیتیاں ہوگی اور تم انگور کے رس نہیں چھوڑو گے یہ تعبیر بتائی اور بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کر لوں گا میں حفاظت والا اور علم والاوں میں یہ کام کر لوں گا اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے اور وہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا بھی ہو چکا تھا اب وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا تو زلیکہ جو اس کی بیوی تھی بادشاہ کی بیوی اب یہ دونوں اپنی زندگی گزارنے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا کس کا؟ بادشاہ کا اب جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ زلیکہ نے یوسف علیہ السلام سے بڑی شرمندہ تھی وہ کیونکہ جیل میں اسی کی وجہ سے گئے تھے بدنامی ہوئی تھی سب تو ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے تو زلیکہ نے کیا کیا زلیکہ جو تھی وہ ایک بڑیا کے یہاں چھپ کر رہنے لگی پچیس سال تک وہ ہی رہی اب میں پہلے حضرت زلیکہ کی داستان کو یہاں مکمل کر دوں پھر آگے کی ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جائیں پھر ہوا یوں کہ پچیس سال تک جب زلیکہ ایک بڑیا کے یہاں پر رہی تو زلیکہ خود بھی بڑی ہو گئی اور جب زلیکہ بڑی ہو گئی تو بڑاپے میں پہنچنے کی وجہ سے وہ نابی نہ ہو گئی اندی ہو گئی وہ اور اندی ہو گئی تو زلیکہ پہ وہ وقت آیا کہ زلیکہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگی زلیکہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگی اور بڑاپے میں پہنچ گئی اور اب لوگ اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے نہ وہ اس اعتبار سے اپنا کہیں تعارف کراتی تھی بہت خوبصورت تھی بڑی ہونے کے بعد جسم پہ جھریاں پڑ گئی تھی چہرے کی رانائیاں ختم ہو گئی تھی ایک دل تو یہ ہو نہیں ہے نا بڑاپے میں آدمی بڑا ہو تو یہ سب ہوتا ہی ہے تو ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد جب وہ اپنے محل سے نکلتے تھے شہر کا دورہ کرنے کے لئے تو دو لاکھ فوجی آگے ہوتے تھے اور دو لاکھ فوجی پیچھے ہوتے تھے اور بیس ہزار جھنڈے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر ہوتے تھے اس شان سے آپ پورے شہر کا دورہ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اس عزیز کو چونکہ اس وقت میں مصر کے بادشاہ کو لوگ عزیز کہتے تھے عزیز مصر کہتے تھے بعد میں پھر فرعون لکب پڑ گیا تو کہا اس عزیز کو اللہ نے بڑی شان دیئے بڑی شوقت دیئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلتے تھے تو زلیخہ کے ساتھ جو اس کے ایک وفادار کنیز تھی جو بھیک مانگنے کے دنوں میں بھی اسی کے ساتھ چھوڑ کر گئی نہیں تھی وہ کونسی کنیز تھی جو اس کے باپ کے گھر سے اس کے ساتھ آئی تھی بعض لوگ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو جائے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے کچھ لوگوں کے اندر وفاداری بہت مضبوط ہوتی ہے تو وہ سب انہیں ساتھ چھوڑ دیا سب اس کو بھول گئے زلیخہ کو وہ نہیں بھولی تو وہ کیا کرتی تھی کنیز حضرت زلیخہ کا ہاتھ پکڑ کے کلا کے رستے میں کھڑا کر دیتی تھی تو زلیخہ تو ہو گئی تھی نابی نہ تو زلیخہ کہتی تھی کہ یوسف کی سواری سے لگ کے جو گرد اڑے نہ بس وہ میرے چہرے پر پڑ جائے تو مجھے چین آجائے یعنی اب بھی اس کے دل سے محبت نکلی نہیں تھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن عزت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کے شکرانے میں پورے مصر والوں کی دعوت کی اور آپ نے فرمایا کہ کبھی مصر کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہے سب کو لا کے کھلاو اور سب آگئے لیکن یہ رستے میں کھڑی رہی سپائی اس کو کہتے ہیں بڑی بھی چل تو بھی کھا لے کہا نہیں میں نہیں کھاتی تو کہا نہیں ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ ایک بچہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے تو عزت زلیخہ نے کہا اگر تیرے بادشاہ کو ہماری بھوک کا اتنا احساس ہے تو بول اس کے اندر اگر واقعی بھوکوں کے بھوک کا اس میں احساس ہے تو وہ خود کیوں نہیں آتا میں دعوت دینے کے لیے دعوت اس کی ہے اور تمہیں بھیجتا ہے دعوت دینے کے لیے جو مجبور ہے بھوک سے وہ جائیں ہم کیوں جائیں جب تک وہ ہمارے پاس خود نہ آئے گا ہم اس کے دسترخان پہ نہیں کھائیں گے ہم مانگ کر تو کھا لیں گے لیکن بادشاہ کے دسترخان سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو کسی نے جا کر بادشاہ ایک بڑی گیرتمند بڑیہ ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ جب تک بادشاہ نہ آئے گا ہم نہیں جائیں گے تو چونکہ حضرت یوسف حضرت یوسف تھے گریبوں کا بھوکوں کا خیال تک کا کوئی بات نہیں اگر وہ ہمارے جانے سے آتی ہے تو ہم جاتے ہیں آئی تو اس کی کنیز لے کر کے سہارا دے کر کے زلیخہ کو کھڑی تھی تو حضرت یوسف نے کہا اے بڑی بی چل ہم تجھے لینے آئے ہیں کھا لیں تو اس نے کہا یوسف تنہیں مجھے پہچانا میں کون ہو حضرت یوسف نے کہا نہیں کون ہے تو تو رونے لگی ہم تو تجھے نہ بھولے اور تُو ہمیں بھول گیا تو کہا کون ہے تو کہنے لگی میں زلیخہ ہوں کہا اچھا تُو زلیخہ ہے کہا یوسف میرے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا اب تو میرے ساتھ شادی کر لے حضرت یوسف نے فرمایا میں ابھی عمر میں جوان ہوں اور تُو جو ہے بڑی ہو چکی نابی نہ ہو چکی تیرے بدن پر جنریاں ہیں بتا میں تُس سے شادی کر کے کیا کروں گا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بلبلے صدرہ جبریل امین آئے اور عرض کر لگے یوسف اس کی عرض اللہ چاہتا ہے کہ پوری کر دی جائے کیونکہ اللہ نے اسے آپ کی قسمت میں لکھائے یہ آپ کی بیوی ہونی ہے حضرت جبریل سے یوسف علیہ السلام نے کہا مگر یہ تو بڑی ہے حضرت جبریل نے اپنے پر سے زلیخہ کو چھو دیا مختلف روایتیں اپنے پر سے زلیخہ کو چھو دیا تو زلیخہ فوراں جوان ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی کو اسے لوٹا دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے لئے زلیخہ کو جوان کر دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخہ کو یوسف علیہ السلام کے لئے جوان کر دیا پھر آپ کا نکاہ ہوا نکاہ ہوا تو زلیخہ مسلمان بھی پھر وہ ایمان بھی لائی اور اللہ تعالیٰ نے زلیخہ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گیارہ بیٹے اتا کی یہاں بہت پیارہ نکتہ صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر زلیخہ کے دل میں سچی تڑپ ہے یوسف کو پانے کی تو اس کو یوسف مل جاتا ہے اگر بندے کو سچی تڑپ و خدا کو پانے کی تو اس کو خدا کیوں نہیں مل سکتا تڑپ تڑپ سچی ہونی چاہیے واقعی زلیخہ کی تڑپ بڑی سچی تھی اور اس نے اتنی ساری بدنامیاں اتنی ساری مصیبتیں تکلیفیں سب جھیلی تھی کس کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے اور پھر انہوں نے حضرت زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ عزیز نصر نے مجھے کبھی چھوا بھی نہیں اور وہ داستان میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچے ہوئے ان میں سے ایک بیٹا جو تھا افراہیم اس کا نام تھا افراہیم جس کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی ہے نا آپ نے سنا نا یو علیہ السلام کے ذکر میں افراہیم وہ افراہیم جو تھے وہ ہو بہو یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باپ کی ہمشکل پیدا کیا تھا یوسف علیہ السلام کی ہمشکل ان کا نام تھا افراہیم اب ادھر عزت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے خوب شان سے رہنے لگے اب وہ دن گزر چکے تھے بہاروں کے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جو بہاروں کے اور برسات کے دن تھے ہر پہاڑی پر ہر زمین پر کھیتی 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 چتنی خالی جگہ تھی اس علاقے میں سب جگہ خوب کھیتی کی حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چکے کھیتی کروائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی اور آپ نے پتھروں کے مکانات بنائے اناج کو گودام میں رکھنے کے لئے گویا کہ گودام کا تصور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو دیا ہے مال اسٹاک کرنے کا تصور حفاظت کرنے کا تصور حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں کو ملائے تو یوسف علیہ السلام نے پتھروں کے مکانات بنائے اور سات سال اس میں بھرپور اسٹاک کیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سب کو کھلایا اور سات سال میں اتنا اشتاک ہو گیا بھرپور کہ سات سال تک کے اب گزر ہو سکتا تھا مصر والوں کا لیکن چونکہ مصر والے اس میں حصے دار نہ تھے آس پاس کے لوگ بھی آنے والے تھے تو پہلا سال جب قہد سالی کا آیا تو مصر والوں نے جو ہے اپنے پیسے دیے اور اناج کھریدا جب دوسرا سال آیا تو دوسرے سال سونہ چاندی دیا اور اناج کھریدا تسرہ سال آیا تو اپنی ساری زمینیں دے دی اس کے بدلے سے یوسف علیہ السلام سے اناج کھریدا چوتہ سال آیا تو اپنے سارے مکانات دے دیے اور اناج کھریدا پانچوہ سال آیا تو اپنی اولادیں دے دی حضرت یوسف کو اور اس کے بدلے میں بھوک مر تو نہیں سکتے دینا تو اولاد دے کر اناج کھریدا اور جب چھٹا سال آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ بچا نہیں ہے اب کیا دوگے اناج کے بدلے تو انہوں نے کہا ہم سب تیرے گلام بن جاتے ہیں چھتے سال وہ گلام بن گئے پھر اناج لیا اور چونکہ ساتھوے سال میں جب سب گلام ہی بن چکے تھے تب ان کو کھلانے کی ذمہ داری کس کو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تھی تو پھر حضرت جبریل نے کہا یوسف جب تُو نے اپنی قیمت لگائی نا تو اللہ نے تجھے گلام بنایا اور جب اللہ نے تیری قیمت لگائی تو اللہ نے پورے بسر کو تیرا گلام بنا دیا کوئی تجھے گلام ہونے کا تانہ نہ دے بلکہ اب پورا مصر اب تیرا گلام ہے مصر کی عورتیں تیری گلام مصر کے بچے تیرے گلام مصر کے لوگ تیرے گلام اب سارا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا گلام ہو گیا دیکھو اللہ کی شان کیا ہے کہاں کھوٹے سککوں میں بیچے گئے اور اب سارے مصر کے بادشاہ بن گئے پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا گلام ہو گیا ملک شام تک یہ بات پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے جو بہت مالدار ہے اور بہت نیک ہے تو ملک شام والے بھی آتے اور سامان جو ہے وہ مال پیسے دے کر کے اناج لے کر کے جاتے قید سالی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی تو وہ مصر آ کر لے جاتے لیکن جب وہ لوگ مصر سے آتے ملک شام تو وہ بیت الحزن یا بیت الاحزان حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد اپنے گھر کا نام کیا رکھا تھا بہت الاحزان یعنی گموں کا گھر وہ کہاں اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں تھی گم ہی گم تھے تو لوگ وہاں سے آتے تھے تو کہاں اترتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر رستے میں تھا چورائے میں وہاں اترتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یہ کافلے اترتے تو مجھے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے تو لوگوں سے کہتے تھے تم کہاں سے آ رہے ہو لوگ کہتے مصرم ایک بادشاہ ہے بہت خوبصورت ہے بہت نیک ہے اور بہت مہمان نواز ہے اور بہت نرم دل ہے بہت لوگوں کا اکرام کرتا ہے لوگوں کو بہت ان آیات سے نوازتا ہے حضرت یوسف حضرت یعقوب سنتے اور کہتے یہ تو نبیوں کی صفت ہے یہ تو نبی کی اولادوں کی صفت ہے یہ تو اللہ والوں کی صفت ہے وہ کون ہے اگر میری آنکھیں سلامت ہوتی اور میں اتنا بڑا نہیں ہو جاتا تو میں ضرور جا کر اس سے ملتا وہ کون نیک ہے تو لوگ اس طریقے سے بیان کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے چھپا دیا حضرت یعقوب سے کہ وہ کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے چھپا دیا ادھر یعقوب علیہ السلام سے چھپا دیا اب حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بغیر نام کے یہاں تک آنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے دس بیٹے یہودہ شمعون روبیل وغیرہ وہ چالیس سال ہو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو معاف نہیں کیا تھا ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے آپ ان سے دور ہی رہتے تھے سب مل کر کے آئے کہا بابا مہیں معاف کر دے اب چالیس سال ہو گئے یوسف کو بھیڑیا کو کھائے گئے بابا اب تو ہم سے بات نہیں کرتا صحیح سے چھوڑ دے سب دیکھ ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہمارے بچوں کا کیا حال ہوا ہم بھوک سے مر رہے ہیں بتا ہم کیا کرے قہد سالی ہے ہم پیسے پیسے کو ٹکڑے ٹکڑے کو مہتاج ہو گئے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب تم اپنے کیے کو پہنچی گئے ہو تو ایک کام کرو مصر میں ایک بادشاہ رہتا ہے اور وہ بادشاہ بہت نیک ہے اور وہ بہت پریزگار ہے اور وہ بہت مہمان نواز ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ جہے لوگوں کو بہت نوازتا ہے اس کے پاس جاؤ کہا بابا وہ تو پیسے لے کے اناج دیتا ہے ہمارے پاس تو کھوٹے سکوں کے سوا اور پنیر کے سوا اور چند پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے وہ ہمیں کیسے دے گا آپ نے فرمایا جاؤ وہ نیک ہے نا تو اس سے کہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اپنا نصب بیان کرنا جب وہ تمہاری آلہ نصب ہی سنے گا تو وہ تم پر رحم کرے گا ان آیتیں کرے گا کہ اگر نصب پر رحم نہ کرے گا تو کہا کہ اپنی گربت بیان کرنا پاکہ کشی بیان کرنا کسی چیز پر تو اس کو رحم آ جائے گا اور فرمایا سنو وہ بادشاہ ہے نا بادشاہ کے پاس ایسے نہیں جانا تم عدب سیکھو پہلے مجھ سے کیسے جانا کہ بادشاہ کے پاس جانا تو ادھر چکر مکر نہیں دیکھنا اس کے پاس دیکھنا ہاتھ بان کے کھڑے رہنا اور اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا جب تک وہ بیٹھنے کو نہیں کہے بیٹھنا نہیں یہ سب آداب سکھائے اور آپ نے بہت پیارے جملے کہے بیٹو جس طرح دریہ کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا ہے ایسے بادشاہوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے اور یاد رکھنا میرے بیٹو اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہیں قتل ہی کر دے گا ایک کا گم تو یوں ہی اٹھا رہا ہوں اور میں تمہارا گم کب اٹھاؤں گا اب تو میں بڑا ہو چکا ہوں ساری وسیعتیں کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا اب یہ لوگ جو ہے مصر میں داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی یہ امید تھی کہ ایک دن میرے بھائی میرے پاس آئیں گے کیونکہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یوسف گھورانی آج انہوں نے تجھے مار پیٹ کر کے کوئے میں ڈالائیں اللہ ان پر ایک وقت لائے گا کہ یہ مجبور ہو کر تیرے پاس آئیں گے تو حضرت یوسف کو بڑی امید تھی کہ اللہ کا وعدہ ہے تو آئیں گے تو آپ نے جگہ جگہ پیرے بٹھا کے رکھے تھے تاکہ بھائی میرے آئیں گے البتہ وہ آئے تو یہ تھا کہ چونکہ کئی ممالک سے لوگ آتے تھے یوسف علیہ السلام سے اناج لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے ایک سسٹم بنا رکھا تھا کہ پہرے دار مقرر کر رکھے تھے دروازے پر وہ جو لوگ آتے تھے ان کے نام ان کے پتے اور وہ کیوں آئے کس لئے آئے کیا لے کر آئے ساری چیزیں ہوتی تھی اب یہ پہنچے تو ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بہت نبی کی اولاد تھے عمل اچھا نہیں تھا کہیں ان سے گلتی ہو گئی تھی لیکن تھے تو نبی کی بڑے خوبصورت نورانی چہرے ان لوگوں کے تھے اور بڑے اچھے اچھے بڑے وجی وجاہتی چہرے پر ان کو دیکھ کر وہاں کے لوگ بڑے متاثر ہوئے چونکہ وہاں کے مصر کے لوگ کبتی تھے یہ لوگ جائے وہ عبرانی تھے عبرانی زبان بولتے تھے یہ تو ان کو دیکھ کر بڑے تو ترجمان کو بلایا اور یہ کبتی زبان نہیں بول سکتے تھے وہ لوگ عبرانی نہیں بول سکتے تھے تو انہوں نے کہا ہم کنان سے آئے ہیں نبیوں کی اولاد ہیں سب لکھایا اور لکھانے کے بعد کہا پیسے کیا لائے ہیں تو انہوں نے گردن نیچی کر لی کہا پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں اور اگر کچھ ہیں بھی تو کھوٹے سکھے اور پنیر ہمارے پاس ہے تو چونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جو بھی آئے جب تک مجھ تک معاملہ نہیں بھیجنا تم کوئی فیصلہ نہیں کرنا تو یہ ساری داستان جب لکھ کر کے آئی نا اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو چونکہ سب کے نام تھے یہودہ روبیل شمعون وغیرہ وغیرہ دسوں کے نام تھے تو آپ خط دیکھ کر کے بہت روئے ارد گرد جو لوگ بیٹھی ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ اتنی مسئیبتوں میں تو کبھی نہیں رویا آج تو کیوں روتا ہے اور کہا تم سب اٹھ کر کے چلے جاؤ پھر اس کے بعد دوبارہ خط پڑا پھر خوب روئے تو جو قاسد آیا تھا اس سے پوچھا کہ بتا وہ لوگ کس حال میں کہا بادشاہ بہت برے حال میں ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بڑے مہتاج ہیں بڑی تکلیفیں بیان کرتے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور قاسد نے پوچھا بادشاہ بتا کہ تو کیوں روتا ہے تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ معتبر آدمی تھا اس قاسد کو بتایا یہ جو آنے والے ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے سوتیلے بھائی ہیں انہوں نے مجھے مارا تھا انہوں نے مجھے کوئے میں ڈالا تھا میرے آگے کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈالا تھا میرا پانی چھین کر کتے کو پلا دیا تھا میرے سامنے مجھے گلام تو کہا اب آپ بتائیں جب آپ پر انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا تو اب آپ ان کے ساتھ میں کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ میں کیا کریں گے میری قوم کے جوانوں داستان حضرت یوسف سننے والوں گھروں میں بیٹھ کر میری ماں اور بہنیں جو بہت توجہ سے سن رہے ہیں یہ سننے والی داستان نہیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو پوچھتا ہے کہ ظلم کے بدلے میں میں کیا کروں گا تو ایک بھائی جو دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے میں وہی کروں گا ایک دوست جو دوسرے دوست کے ساتھ کرتا ہے میں وہی کروں گا انہوں نے جو کیا وہ ان کا حصہ تھا اور میں جو کروں گا وہ میرا حصہ ہے یعنی میں ان کو نوازوں گا میں ان کو محروم نہیں کروں گا میں ان کو عزت دوں گا یہ سب کہا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے سوچا بھوکے ہوں گے تو چہرے پر پیلا پن ہوگا پھٹے کپڑے ہوں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ نے دوسرا خط لکھ کر کے بھیجا پہلے پانچ دن تک کہ انہیں خوب کھلاو مجھ سے ملنے سے پہلے انہیں خوب کھلا انہیں خوب کھلایا گیا اچھے کپڑے پہنائے گئے اور پھر عزت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو میرے محل میں ٹھہراو یعنی جہاں اور لوگ رکھتے ہیں مسافر وہاں نہیں بلکہ ان کو میرے محل میں ٹھہرا وہ محل میں رکھے پھر چھٹے دن عزت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تو دسترخان لگایا تو وہ آپس میں باتیں کرتے تھے عبرانی زبان میں کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ تو کبتی ہے اور وہ عبرانی زبان نہیں جانتا تو یعودہ کہتا تھا بادشاہ ہم پر بہت مہربانی کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو ایک ایک ٹکیا دی جاتی ہے روٹی کی اور ہمارے لئے اتنی گزائیں اتنی آئیٹمز یہ مٹھائی یہ سب حلوہ مرگن چیزیں تو ایک کہتا تھا کہ شاید ہم نبی کی اولاد ہیں اس لئے ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سنتے جاتے اور روتے جاتے پھر کوئی کہتا شاید ہم گریب لوگ ہیں اس لئے ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے چہرے دیکھ کر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے بانہال پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اپنے کمرے خاص میں اور بٹھا کر ان سے کہا کہ کون ہو تم تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے باپ کے باپ کا نام اسحاق علیہ السلام ان کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام کہا ہم اپنے باپ کے بارہ بیٹے ہیں ہمارے بارہ ہم بارہ بھائی ہیں تو کہا پھر تم دس کیوں آئیں تو کہا کہ وہ جو دو بھائی تھے وہ سوتے لے تھے تو ان میں سے ایک بھائی کو ہم لے کر کے گئے تھے کھیلنے کے لیے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا تو اس کے گم میں ہمارا باپ بہت ہوتا ہے تو اس کا دوسرا سگا بھائی ہے تو اس کو ہمارے باپ نے ہم پر برو ساب نہیں کرتا وہ تمہارے ساتھ نہیں بھیجا کہا اچھا وہ کہا تمہارا باپ کون ہے ہمارا باپ نبی ہے پیغمبر ہے تو کہا کہ وہ اس کو بھیڑیا کیوں کھا گیا کیسے کھا گیا اس کو وہ باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کو کیا یہ زیبہ دیتا ہے کہ وہ بارہ بچے ہو تو ایک ہی سے پیار کرے اور دوسروں سے زیادہ پیار نہ کریں یہ کوئی بات ہوئی کیسا نبی ہے تمہارا باپ آپ امتحان لے رہے ان کا تو انہوں نے کہا دیکھو سچائی زبان پہ آگئی انہوں نے کہا ارے وہ ہمارا باہی اتنا خوبصورت تھا نا بچہ تو دیکھ لیتا تو تو بھی اس سے محبت کر تو بھی اس سے پیار کرتا وہ تھا ہی ایسا بڑا حسین تھا وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا اور اناج کے اندر جو ہے وہ بوریوں کے اندر پھر وہ پیسے بھر دیئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جب دوبارہ آگے تو میں تمہیں اناج نہیں دوں گا بلکہ وہ جو تمہارا گیاروہ بھائی ہے نا جس کا نام تم نے بن یامیم بتایا ہے تو اس کو جب تک نہیں لاؤگے میں نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا اب نہیں آنا اور اگر آنا تو اس کو لے کر آنا تو وہ لوگوں نے لے کر گئے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے انہوں نے ساری داستان بتائی وہ بادشاہ سے آئے یہ ہے یہ اتنا اکرام کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا اور جب بورے کھولے تو واپس پیسے مل گئے تو کہا پیسے بھی لوٹا دیئے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا بابا دیکھ کتنا وہ ہم پہ احسان کرتا ہے اب لیکن اس نے کہا کہ اب نہیں آنا اور اگر اب آنا تو اپنے وہ گیارویں بھائی کو لے کر آنے حضرت یعقوب نے کہا نہیں نہیں میں اب کسی صورت میں بنیامین کو نہیں بھیج سکتا کیونکہ ایک بیٹے کو تو بیڑیاں کھا گیا اب دوسرے کو میں کیسے تمہارے ساتھ بھیجوں تم دھیان نہیں کرو گے کچھ بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا بابا ملہ کی قسم کھاتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمارے بچوں کا تو ایک ایک بھائی کو بارہ بارہ بیٹے ہمیں تو ہم کیا کریں بچوں کو بھوکا ماریں گے ہم بنیامین کے تو تین ہی بچے ہیں اور ہمارے تو بارہ بارہ بچے ہیں تو ہمیں جانا ہی پڑے گا مانگنے کے لئے وہ دے گا نہیں تو حضرت یعقوب نے کہا کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو کہاں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے بس لیکن اب بھیج اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو جب تم گیارہ بھائی ایک ساتھ جاؤ گے تو اتنے اچھے تڑنگے خوبصورت ہو تو لوگ نظر لگائیں گے تو الگ الگ دروازے سے جانا ایک ساتھ ایک دروازے سے نہیں جانا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نظر بد حق ہے یعنی نظر لگتی ہے اسی لئے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو فوراں ماشاءاللہ کہا کرو اپنے بچوں کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو کھانا کوئی اچھا دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو نظر لگتی ہے حدیث پانک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی بری نظر کی وجہ سے آپ نہیں کہتے ارے ابھی بیٹھا تھا ابھی مر گیا تو اکثر ایسے اچانک موت کی ہوتی نظر لگنے کی وجہ سے جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد اثر کرتی ہے اس لئے جب بھی گھر سے نکلا کرو تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور آیت القرصی شریف پڑھ کے نکلا کرو اور اگر طبیعت خراب ہو جائے تو فوراں کلعوض بالفلق اور کلعوض باللہ بن ناس پڑھ لیا کرو بچوں پہ بھی شام کی وقت دم کیا کرو کیونکہ فرمایا گیا نظر بد اگر پتھر کو لگ جائے تو پتھر پھٹ جاتا ہے نظر بد جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں آ جاتا ہے نظر بد اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے اسی لئے حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے کہ اللہ نظر بد سے حفاظت فرما تو اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ بری نظر سے ہماری حفاظت فرمائے تو فرمایا نظر لگ جائے گی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرما اس لئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے پیسے نکالتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ آپ نے پورے پیسے نکالے تو ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے گی اس کو تو بچا کرو اسی لئے کہا گیا کہ پیسوں کی نمائش مت کرو اور اپنے جسم کی نمائش مت کرو اپنے کھانے کی نمائش مت کرو اپنے بچوں کی نمائش مت کرو جھوڑ بھی مت بولو لیکن دعا بھی کرو کہ اللہ نظرِ بد سے بچائے نظرِ بد بہت بری چیز ہے اور وہ بہت اثر کرتی ہے لوگوں پر اچانک بیٹے بیٹے آدمی کی طبیعت کیا سے کیا ہو جاتی ہے نظرِ بد کی وجہ سے اکثر نظرِ بد اور نظرِ بد کیوں لگتی ہے کسی بھی چیز کو آپ ٹپٹکی بان کر کے جیسا دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے تو نظر لگ جاتی ہے تو اس لئے جو بچی چیز دیکھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا کرو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ سب پر فرمائے وہ فرمایا کہ نظر لگ جائے گی بیٹا ایک ساتھ نہیں جانا اوہ ایک باپ کے بارہ گیارہ گیارہ بیٹے تو نظر لگے گی تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا بارہ کو نظر لگی تھی تو ایک تو چلا گیا تو حضرتِ یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے جانا تو انہوں نے کیا کیا کہ دو بھائی در سے دو بھائی در سے دو بھائی در سے دو دو تقسیموں میں آخری میں بنیامین اکیلے بچ گئے تب بنیامین کوئی جائے وہ قبطی زبان آتی نہیں تھی اب یہ وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے لوگوں سے رستہ پشتے برانی زبان میں کوئی بتاتا نہیں تو فرشتہ آخر حضرت یوسف سے کہتا یوسف تیرا سگا بھائی جو بنیامین ہے نا وہ بنیامین کھڑا ہو پائے دروازے پہ اس کو کوئی رستہ نہیں بتاتا میں چہرے پہ نقاب ڈالا اور بنیامین کے پاس آئے اس سے پوچھا ابرانی زبان میں کہ آپ کہاں سے آئے اس نے کہا کہ میں کنان سے شام سے آؤں نام کیا ہے میرا نام بنیامین ہے میرا باپ یاکوب ہے میرے بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے میرے اببہ کی وسیعت کے مطابق تاکہ نظر نہ لگے اب مجھے رستہ ہی نہیں پتا وہ پہلے آ چکے ہیں میں پہلی مرتب آیا ہوں تو کہا اچھا ٹھیک ہے چل میں میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں ساتھ میں لے کر کے گئے بھائی کھڑے تھے کہ وہ دیکھ تیرے بھائی کھڑے ہیں تو بنیامین کہتا ہے اے مسافر اجنبی تو کیسا ہے تیری بات سے مجھے اتنی انسیت حاصل ہوئی اب میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا کہا نہیں بھائی میں تو ایک مسافر آدمی ہوں جاتے اپنے بھائی کے پاس جا اور میں چلا اراب چلے آئے پھر یہ سب لوگ آئے تو ان کے آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جس محل کے کمرے میں ان کو ٹھہرانا تھا اس محل کے دیواروں پر آپ نے تصویریں بنوائی کیا تصویریں کواں ہیں پھر اس کے بعد دس بھائی ہیں ایک بھائی یوسف کو مار رہا ہے تو وہ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں دوسرے مار رہے تو تسرے کے پاس جا رہے ہیں ایک بھائی ہے جو رہاں سے روٹی چھین کر کے کتے کو پھیک رہا ہے کتے کے آگے یعنی یہ ساری تصویریں وغیرہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کمرے میں بنائی اب بن گئی تو ان کو وہیں تھیرایا اور ان سے کہا کہ بھائی کھانا کھالو تو وہ کمرے کو دیکھ کر کے رونے لگے ارے یہ تو جو یوسف کے ساتھ ہم نے کیا تھا چالیس سال پہلے یہ تو وہی داستان ہے یہ یہاں کیسے آگئی تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے کہا اچھا نہیں کھاؤگے کیوں نہیں کہا یہ منظر دیکھ کر کہ ہمیں بھوک اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ یہ یہ تو ہم کچھ عجیبی دیکھ رہے ہیں یہ بہت گمگین منظر ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے بنیامین جو تھے انہوں نے کہا نہیں میں تو یہی کمرے میں بیٹھوں گا کیونکہ یہ جو شکل دیکھتی ہے نا یہ میرے بھائی یوسف کی شکل ہے میں ذرا اس کو دیکھو تو سہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا افراہیم جو تھا آپ نے اپنے بیٹےوں کہا جا جا اور تو بنیامین کے پیچھے جا کے بیٹھ تو جیسے ہی جا کر کے بیٹھا تو تصویر دیکھتا بچے کو دیکھتا تصویر دیکھتا بچے کو دیکھتا کہاو بچے تو یہ تیرا چیرہ ایسا کیوں ہے یہ چیرہ تو کہاں سے لایا ہے تو کہا کہ میرے باپ کی طرح ہے میرا چیرہ جیسا چیرہ میرے باپ کا ہے ویسا ہی چیرہ میرا ہے کہا تیرا باپ کون ہے کہا میرا باپ یوسف صدیق ہے تو سینے سے لگا کے بنیامین خوب روئے کہا میرا بھی ایک بھائی تا یوسف صدیق اس کو بیڑیاں کھا گیا میرا بھائی تا یوسف صدیق ایسا ہی تھا وہ اس کو بیڑیاں کھا گیا عزت بنیامین کو افراہیم نے کہا کہ اس کو بیڑیاں نہیں کھایا بلکہ وہ یہاں موجود ہے وہ مصر کا بدشاہ چلیے چچا جان آپ میرے والد کے بھائی ہیں اور چل کر کے ملیے جب حضرت یوسف سے ملاقات بھی سینے لگ کر کے خوب روئے خوب روئے اور کہیں لگے بھئیہ اب میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت پوچھی حضرت افراہیم حضرت بن یامین سے یوسف علیہ السلام نے کہا افراہیم بتا بابا کیسا ہے تو حضرت افراہیم نے کہا حضرت بن یامین نے کہا یوسف چالیس سال ہو گئے تیرے بابا نے کبھی پیٹ بر کے کھانا نہیں کھا جب کھانا سامنے آتا ہے تو بابا روتا ہے پانی سامنے آتا ہے تو بابا روتا ہے اور روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی وہ یوسف 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 کے سوا کچھ اور نہیں جانتا بس اس کو یوسف کے سوا کچھ خیال ہی یوسف تو تو بادشاہ بن گیا لیکن تیرا باب تو اب چلنے کے قابل بھی نہ رہا وہ تو چل بھی نہیں سکتا تیرے گم میں اچھا حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بابا کو یاد کر کے خوب روئے خوب روئے اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو کہا ہاں ہو گئی تین بچے پیدا ہو گئے ایک کا نام میں نے کواں رکھا ایک کا نام میں نے بھیڑیا رکھا ایک کا نام میں نے یوسف رکھا کہا رہے یہ نام تو نہیں رکھے جاتے تو یہ نام تُو نے کیسے رکھا کہا بھائی تُس سے اتنا پیار تھا آج سے پہلے میں کبھی نہیں مسکرائیا چالیس سالوں میں جب کواں میرے بیٹے کے ایک کا نام کواں تھا تو مجھے وہ کواں یاد آتا جس کواں میں تجھے پھینک دیا گیا تھا اور بھیڑیا نام اس لیے رکھا کہ بھیڑیا کو دیکھتا تو وہ بھیڑیا یاد آتا جس پہ تجھے کھانے کا الزام رکھا گیا تھا اور جب یوسف کو پکارتا تو تُو یاد آتا پھر اس کے بعد کہا بہن کا کیا حال ہے تو کہا بہن کا حال تو یہ جس رستے سے تم گئے تھے تمہیں بھائی لے کر گئے تھے جب صبح ہوتی ہے تو بہن جاتی ہے اور اسی رستے پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے چالیس سال سے اس کا معمول ہے کہ وہ جاتی ہے تو چالیس سال سے رستے پر صبح کو بیٹھ جاتی ہے اور شام تک تیرا انتظار کرتے کہ میرا یوسف آئے گا بہن کو تیرا انتظار ہوتا ہے کہ میرا یوسف آئے گا کیونکہ جب تُو جا رہا تھا تو بہن نے یہ بھی کہا تھا اللہ میرا بھائی یوسف تیری امانت ہے اور اللہ میری امانت کو ضرور واپس کرے گا میں حیران ہوتا ہوں جس یوسف کا بھائی جس جس بہن کا بھائی یوسف حیات ہو اس کے انتظار کا یہ عالم ہے تو جس زینب کا بھائی حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہو اس زینب کے غم کا عالم کیا ہوگا کوئی یوسف کے بہن کے غم کا اندازہ تو لگائے جب یوسف کے بہن کے غم کا یہ حال ہے انتظار کرتی ہے نا کہ میرا بھائی آئے گا لیکن زینب کا بھائی تو کبھی لوڑ کر آنے والا نہ تھا تو حضرت یہ داستان سن کر کہ حضرت یوسف خوب روئے اب فہمائے کہ کوئی بات نہیں اب وہ دن ختم ہو گئے جسے غم کے دن کہتے ہیں اور پھر آپ نے ان دسو بھائیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر ان سے باتیں کی اب باتیں کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تو ہوں قوتی لیکن میں کچھ دن تک کہ میں شام میں رہا ہوں تو مجھے عبرانی زبان بھی آتی ہے اور پھر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں وہ داستان سنو گے تو انہوں نے کہا کہ بلکل سنائیں تو پھر ان کو کہا کہ بارہ بھائی تھے دو بھائی سوتے لے تھے اور پھر وہ پوری داستان ایک بھائی نے روٹی چھینی کتے کو دے دی پانی چھینہ کتے کو پلا دیا خوب مارا کوے میں ڈال دیا غلام بنا کے بیش دیا وہ پوری داستان ان کے کلیجے پھٹے جاتے تھے کہ یہ داستان ہم جانتے یہ یہاں تک کیسے آئی ہے بارہال وہ سب داستان بتائے کہ کوئی بات نہیں تم نبیوں کی اولاد ہو جاؤ میں تم سب کو پھر نوازتا ہوں اور تمہارے بابا سے میرا سلام کہنا بہت تقریب کی عزاز کیا اور سب سامان لے کر کے بھیجا جب وہ ایک منزل پہ پہنچے تو پھر پانچ سو کا لشکر بھیجا پانچ سو کا لشکر ان کو گرفتار کر کے لائیا انہوں نے کہا کیا ہوا کہ بادشاہ جس گلاس سے پانی پیتا ہے وہ یاقوت کا ہے یاقوت کا وہ گلاس ہے اور وہ گلاس چوری ہو گیا دیکھتا نہیں چونکہ محل میں تو تم ہی ٹھیرے تھے محل میں تمہارے سوہ کسی مسافر کو ٹھیرایا نہیں جاتا تو ان لوگوں نے کہا ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم چور لوگ نہیں ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم چور لوگ نہیں ہیں تو ایک کام کرو آپ ہمارا سامان چھیک کرو آپ ہمارے سامان کی تلاشی لوگ تو کہا ٹھیک ہے چلو تلاشی لیتے ہیں سارے سامان کی تلاشی لینے شروع کی تو یوسف علیہ السلام نے قبطی زبان میں کہا کہ بڑے سے تلاشی لینا اور بنیامین کی تلاشی نہیں لینا تو دسوں کی تلاشی لی تو کچھ نکلا نہیں تو یوسف علیہ السلام نے فیر عبرانی زبان میں کہا کہ اب یہ چھوٹا ہے اس کی تلاشی مت لو کوئی بات نہیں جاؤ ان کو بھیجو جاؤ جاؤ تم جاؤ تو انہوں نے گسے میں آگے کیونکہ سو تلالہ بائی تنہ گسے میں آگے کہا بھئی ہماری تلاشی لی اس کی بھی لے لو نا یہ ہم سے بہتر تھوڑی ہے تو جب تلاشی لی تو حضرت بنیامین کے اس میں تھیلے میں وہ گلاس نکل گیا وہ کہا ہو ہو تو یقینا یہ اس کا جو بھائی تنہ یوسف وہ بھی چور تھا جس کو بھیڑیا کھایا یہ چوری لوگ ہیں تو کہا کہ اب مسئلہ بتاؤ کہ اس نے چوری کی تو اس چوری کی سزا کیا ہونی چاہیے کہا ہمارے یہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ جو کسی کی چیز چڑائے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا تو کہا کہ اب اس کو جمع کرو چلو بنیامین کو یہی نہیں تو تم جاؤ تو کہا نہیں ہم تو قسم کھا کے ہیں باپ سے ہم تو نہیں جائیں گے ایک کام کرو مجھے رکھ لو لیکن اس کو چھوڑ دو تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کوئی بات ہوئی کوئی انصاف ہے یہ کہ کوئی چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو بے قصور اس کو پکڑ لیا جائے یہ کوئی انصاف ہے کہ نہیں کہ یہ تو یہی رہے گا اور یہودہ نے کہا اب مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اپنے باپ کو مزید رولاؤں یہ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤ گا تم جاؤ اور جا کر کے باپ کو ساری داستان بتاؤ اور باپ سے کہنا کہ دیکھو بن یامین نے چوری کی چوری کرتے پکڑا گیا یوسف بھی چور تھا ماذا اللہ حتی سے یوسف کو چور کیوں کہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے چار سال کی عمر میں دیکھا کہ ان کی جو خالہ تھی وہ ایک بت کی پوجہ کرتی تھی چھوٹا سا بت تھا اس کی پوجہ کرتی تھی اور اس کو یعقوب علیہ السلام کی چوری سے جیب میں چھپا کے رکھتی تھی تو ایک دن وہ سو گئی تو یوسف علیہ السلام نے اس کی جیب سے وہ بت نکالا اور اس کو زمین کے اندر چھپا دیا تاکہ اب یہ اس بت کی عبادت نہ کرے اسی کو انہوں نے چوری نام رکھا تھا جبکہ وہ تو اچھا کام تھا اب آپ بات سمجھے اور ٹائم بھی ہو گیا آپ اگر اجازت دیں تو بات پوری کر لوں میں بات پوری کر لیتا ہوں انشاءاللہ آج داستان پوری کر لیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ یہودہ بھی رک گیا وہ واپس گئے تو کہا یعقوب علیہ السلام کا کہا بنیامین نے چوری کیا آپ نے فرمایا میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تم نبی کی اولاد اور تم چور نہیں ہو سکتے یہ الزام ہے میرے بیٹے پہ اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ میرے بیٹو یوسف کو بھی ڈھونڈو بنیامین کو بھی ڈھونڈو انشاءاللہ وہ تمہیں ملیں گے تو پوتا پوتی جو تھی وہاں سنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا وہ چالیس سے زیادہ برہ سبیت گئے دادا کو یوسف 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 ہی سجائی دیتا ہے جبکہ اللہ نے بیٹے دیئے پر بیٹے دیئے بیٹے دیئے سب دیا اب یوسف یوسف کرتے ہیں کہا جاؤ یوسف کو ڈھونڈو بنیامین کو ڈھونڈو کہا کہ نہیں نہیں جو ہے وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا بنیامین کے لئے کچھ کریں تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو میں بادشاہ کو خط لکھتا ہوں اگر میری راکھیں روشن ہوتی تو میں خود جاتا البتہ بادشاہ کو خط لکھا اے مصر کے بادشاہ عزیزِ مصر میں تیرا نام تو نہیں جانتا ورنہ میں تیرا نام ضرور لکھتا تیرے نام سے میں خط لکھتا مگر عزیزِ مصر دیکھ میں نبی ہوں میرا بابا نبی میرا دادا نبی کی اولاد نبی لوگ ہیں ہم یہ نکام ہمارا خاندان نہیں کر سکتا اور سن اگر کسی الزام کے تحت تُنہیں میرے بیٹے کو رکھ لیا ہے تو میں تیری لئے بددعا کروں گا اور سن اگر میں نے تیرے لئے بددعا کر دی تو تُن ہلاک ہو جائے گا اس لئے میرا خط پاتے ہی تُن میرے بیٹے کو فوراں واپس کر حضرت یاقوب علیہ السلام کا وہ خط لے کر کے پھر وہ نو لوگ واپس آئے واپس آنے کے بعد انہوں نے خط دیا حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم دھمکی لائے ہو تمہارے بابا کی تو اس میں تو کوئی بات نہیں چلے گی میں نے تو دیکھا کہ تمہارے سامنے چوری کا مان نکلا اور تم خود تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہودہ نے کیا کیا عبرانی زبان میں ان کو کہا چکے سے کہ ہم چکے نبی کی اولاد ہیں تو میرے اندر ایک خوبی ہے میں اگر چلاتا ہوں وہ جب چلاتا تھا تو اس کے بال جو ہے نا بال آستین سے کپڑے سے باہر نکل جاتے تھے اور جس کے سامنے چلا دیتا تھا جتنے لوگ سنتے تھے وہ سب مر جاتے تھے تو یہودہ نے کہا اب میں چلاؤں گا اور جب چلاؤں گا تو یہ سب مر جائیں گے اور جتنے بچیں گے ان کو قتل کرنا بادشاہ کو بھی قتل کریں گے لیکن بن یامین کو ضرور چھوڑا کر لے جائیں گے یہ ساری بات عزتی صبح علیہ السلام نے سن لی تو اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ جب یہ جیسے ہی گصے میں آئے نا تو اس کی پیٹ پہ تم ہاتھ رکھ دینا تو کیا ہوتا تھا جب یہودہ گصے میں آتا تھا تو جب تک کہ اولاد یاکوب کوئی اس کے جسم کو ہاتھ ٹچ نہیں کرتا تھا تب تک کہ اس کا گصہ ختم نہیں ہوتا اور بال اندر نہیں جاتے تھے تو جیسے اس نے مٹھی بان کر اپنے آپ کو تیار کیا گصے کے لیے پیچھے سے حضرت عصب علیہ السلام کے بیٹے نے ہاتھ رکھ دیتا اس کے سارے بال خود بخود جسم کے کپڑوں کے اندر چلے گئے تو بھائی انتظار کرتے یہ کب چیکے گا کب چیکے گا لیکن جب چیک کی آواز نہیں تو کہا تو چیکتا نہیں کہا رہے یہاں پر کوئی اولاد یاکوب ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں کیونکہ اس نے مجھے ٹچ کیا تو میرا گصہ ہی ختم ہو گیا کون یہاں پر اولاد یاکوب ہے تو ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو پکڑا حضرت افراہیم کو اور پکڑ کے کہا بتا تیری شکل بالکل یوسف جیسی تو کون ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا اور سوچا کہ کب تک دوریاں رہے گی ان کو بلا کر کے کہا یہ یوسف کا بیٹا ہے یوسف صدیق کا بیٹا ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ اس کو بھیڑیاں کھا گئے بھیڑیاں کھا گیا بیڑیاں نہیں کھا گیا اب وہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے وہ مصر کا بادشاہ ہے تو کہا بھائی ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا لیکن تُو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا فرمایا کہ جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا اپنا کارنامہ تھا تمہاری اپنی حیثیت تھی تمہارا اپنا ذوق تھا جو میں نے کیا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے اور فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اللہ بھی تم کو معاف کر دے اور اس کے بعد کہا کہ جلدی کوشش کرو بابا کو بھی یہاں لانے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لاؤ تاکہ جلدی سے بابا سے میری ملاقات ہو جائے تو یہودہ نے کہا کہ بابا کو لانے میں جاؤں گا تو یوسف علیہ السلام نے وہی کرتہ کونسا کرتہ جو تعویز بنا کر کے یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈالا تھا اور کوئے میں وہ پہنایا گیا تھا وہی کرتہ یہودیہ کو دیا فرمایا لے جا یہ بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا تو آنکھیں روشن ہو جائے گی تو یہودہ نے کہا تھا کہ وہ کھون میں بھرا ہوا کرتہ مہی لے گیا تھا تو یہ کرتہ بھی خوشکبری کی خبر بھی مہی لے کر کے جاؤں گا ادھر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لئے یہودہ کرتہ لے کر نکلا ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بچے کہتے ہیں دادا تو یہی کہتا ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹ گیا ہوں تو یقیناً مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہودہ آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا تو آنکھیں روشن ہو گئی آنکھیں روشن ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا مبارک ہو یوسف زندہ ہیں اور وہ بادشاہ بن گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پہ خوش نہیں ہوئے ایک بادشاہ بن گیا فرمایا پہلے یہ بتا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بادشاہ بن گیا یہ کوئی ترقی کی دلیل نہیں ہے وہ ہمارے دین پہ ہے یا نہیں ہے فرمایا مبارک ہو بابا وہ تیرے دین پر ہے وہ اسلام پر ہے مسلمان ہے وہ الحمدللہ تو آپ کے اندر اللہ نے پھر طاقت و قوت اتا فرما دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت تو ہو گئی تھی ایک سو ساٹھ سال کی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتہ پوتیوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ کنان سے نکلے اور آپ مصر کے لئے روانہ ہو گئے جب مصر کے لئے روانہ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیمتی سے قیمتی لباس سارے بتیجوں کے لئے بتیجیوں کے لئے بھائیوں کے لئے باپ کے لئے ماں کے لئے وہ سوتیلی جو ماں تھی سب کے لئے اچھے سے اچھے کپڑے اور بڑی فوج بھیجی دو لانکھ کا لشکر بھیجا پھر پیچھے پچاس ہزار کو استقبال کے لئے بھیجا اور خوب شان و شوقت سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے تو جو شان دیکھتے حضرت یعقوب بہت خوش ہوتے پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام اپنے بابا کے استقبال کے لئے مصر سے باہر نکلے جب دونوں باپ بیٹوں کا آمنہ سامنا ہوا تو آسمان کے فرشتے رو پڑے کیونکہ تقریباً چالیس سال کے بعد بچھڑے ہوئے باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں فرشتوں نے اللہ سے التجا کی مولا چالیس سال کے بعد آج باپ بیٹے ملیں گے ذرا وہ منظر دیکھنے کی اجازت دے کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا اللہ میں نے اپنے سارے بیٹوں کو معاف کر دیا اور جیسے یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر اپنے بابا کو دیکھی تو فرمایا اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کی خوشی میں میں نے سارے مصر والوں کو آزاد کر دیا جو سب میرے غلام تھے میں نے سب کو آزاد کر دیا وہ سب آزاد ہیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے کے گلے ملے اور دونوں بے ہوش ہو گئے روتے روتے دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ہوش اڑنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو آپ نے سر سجدے میں رکھے کہا اس اللہ کو پاکی ہے جس نے بچڑا ہوا بیٹا ملا کر اپنا وعدہ پورا کیا اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا یعقوب تو نے جب یوسف کو لے کر چلے تھے تو کہا تھا نا کہ اللہ میرا یوسف تیرے پاس امانت ہے اے یعقوب آج ہم نے تیری امانت کو تیرے پاس لوٹا دیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے پوتوں کو ملایا گیارہ بیٹے ہو گئے تھے اور زلیخہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملی اور اب تو وہ یعقوب علیہ السلام کی قدموں میں رہتی تھی زلیخہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اتنا علم سیخہ کہ زلیخہ اپنے وقت کی عالمہ فقیہ فازلہ بن گئی بہت علم سیخہ اور مصر والوں کو پھر وہ پڑھاتی تھی اور ان کو تعلیم دیتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام چالیس سال تک پھر وہاں پر رہے مصر کے اندر چالیس سال تک کے آپ رہے اور رہنے کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے چالیس سال کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اب مجھے اپنے باب داداؤں کے قدموں میں آرام کرنا ہے اور میرے وسال کا وقت قریب آ چکا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چالیس سال کے بعد پھر ملک شام لوڑ گئے بیت المقدس میں پھر آپ کا ویسال ہوا اور دو سو سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا اور جب روح آپ کی نکالی جا رہی تھی تو اس وقت بھی آپ کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب میرے یوسف کی روح نکالنا تو بہت آسانی سے نکالنا اس وقت بھی ملک الموت کو بھی آپ نے یہ وسیعت فرمائی پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بعد برسو حیات رہے پھر حضرت زلیخہ کا انتقال ہو گیا زلیخہ سے بہت پھر محبت تھی یوسف علیہ السلام کو پھر زلیخہ کے ٹھیک بیس دن کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پردہ فرمایا اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ نے جو ہے وہ حضرت اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ مجھے دفن کر دینا وہاں پر جو نہر کے بیچ بیچ و بیچ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کی برکتیں ملتی رہے اور نہر کے اندر خودی جب جنازے کی نماز ہوئی تو جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ نہر پھٹ گئی اور اس میں خودی ہوئی قبر پہلے سے تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت رکھا گیا اور تابوت رکھنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی جب مٹی ڈال دی گئی تو پانی اس کے اوپر سے بہنے لگا اور بعد میں پھر اس کو یاد رکھئے کل پرسو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو یہ بات آپ کو یاد رہے گا تو آگے بعد بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ تو حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا وصال تو بیان کر دیا لیکن واقعہ کا جو اینڈ ہے جس کو قرآن نے جہاں اینڈ کیا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنے محل میں لے گئے اور آپ نے گیارہ تخت لگوائے گیارہ تخت پر گیارہ بھائیوں کو بٹھایا ایک تخت پر والد کو بٹھایا ایک تخت پر والدہ کو بٹھایا اور ایک تخت پر خود بیٹھے اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر ماں نے باپ نے بھائیوں نے سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کی سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے کہا میرے بابا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گی کہ گیارہ تاروں نے چاند اور سورج نے جو مجھے سجدہ کیا تھا آج وہ خواب کی تعبیر پوری ہو پتا چلا نبی کا خواب کی تعبیر پوری ہونے کے لئے کبھی چالیس چالیس سال کی عرصے بیٹھتے ہیں تو ہم کون لوگ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ خیر میں فرماتا ہے ہم نیک لوگوں کا عجر زائے نہیں کرتے ہم نیک لوگوں کو یوں ہی عجر دیا کرتے ہیں اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے الفاتحہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ صلاة وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ایک بار سور فاتحہ تین بار قلو اللہ پڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں عیسالِ سواب کر دیں سوئے سارے انبیاء کر آئے احمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وآلہی وآلہی